محرم میں کئی لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں اور یہ بڑی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ پہلے محرم سے لے کے دس میں محرم تک ہم نے روزے رکھنا ہے یا نائنٹھ اینٹھ محرم کا ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ ہم نے اس میں ڈائیٹ اپنی کیسے مینج کرنی ہے مجھے یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے ڈائیٹ پلان فالو کر رہے ہیں اور آپ لوگ اتنے کانشیس ہیں کہ ہمیں بیچ میں اگر ہم نے روزے رکھنا ہے تو ہمیں سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ پھر ہم نے روزہ کیسے رکھنا ہے اتنی ہم امانداری سے اپنا جلائے ڈائیٹ پلان فالو کر رہے ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ رمضان کا ڈائیٹ پلان رمضان کو نہیں روزوں کا ڈائیٹ پلان میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ دو روزے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی یہی ڈائیٹ پلان رہے گا اگر آپ مہرم کے دس روزے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ڈائٹ پین سیم رہے گا کیونکہ موسم تھوڑا گرمی والا ہے جو پہلے رمضان گزر ہے اس میں موسم relatively بہتر تھا اب گرمی بھی بہت زیادہ ہے جلائے اگس یہ وہ مہینے ہیں جن میں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جب حب سونے پہ آتی ہے تو حبس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی گرمی اور بارشیں زہن میں رکھ کے یہ ڈائٹ پین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں السلام علیکم اس میں پھر سہری سہری سے بلکل پہلے آپ نے چیا سیٹس کا استعمال کرنا ہے چیا سیٹس 1 تی سپون آپ نے رات کو بھگو کر رکھتے ہیں اتنے سے پانی کے اندر 1x4 کپ پانی میں ایک چائے کا چمچ چیا سیٹس رات کو بھگو کر رکھتے ہیں صبح اٹھ کے اس میں آپ نے ایک گلاس سادہ پانی نہ تھنڈا نہ گرم ایک گلاس سادہ پانی شامل کرنا اور اس کو سہری سے کوئی پانزز منٹ پہلے آپ نے لے لینا ہے اب سہری میں آپ نے لینا ہے ایک چھوٹا سا پراتھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بہت لمبے ہیں ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کے قریب مختلف شہروں کے اندر مغرب ہو رہی ہے which means کہ روزہ اس دفعہ لمبا ہونے والا ہے and بھوٹ لگے گی اگر آپ نے پراتھا استعمال نہ کیا چھوٹا سا پراتھا 7 انچ کا یا اگر آپ کے پاس کچن سکیل ہے تو جو پیڑا ہے وہ ستر گرام کا ہونا چاہیے جو ارگندو مکس کر لیں گے تو بہتر ہے اگر آپ کو کبز کا مسئلہ ہے تو آپ صرف گندو کا پراتھا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساٹھ گرام کا یہ پراتھا ہونا چاہیے ستر گرام کا پیڑا ہوگا تو وہ پکنے کے بعد ساٹھ گرام کا اس پر آپ نے لگانا ہے ایک کھانے کے چمچ دیسی کی یا گھر کا بنا مکھن یا ایکسٹرا ورجن آلیو آئی آپ وہ پیڑے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں آپ روٹی چوپر کے بھی کھا سکتے ہیں آپ وہ تبوے پہ ڈال کے اس کے اوپر روٹی بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پراتھا بناتے کیسے ہیں جو تیل بچے گا تبوے کے اوپر جو تیل بچے گا اسی کے اوپر آپ نے دو انڈے زردی کے ساتھ ڈال دینے ہیں اس کے اندر زیادہ ساری ویجٹیبلز ہونی چاہیے ہیں نمک نہیں اس کے اندر استعمال کرنا بغیر نمک کے دو انڈے آپ نے پراتھے کے ساتھ لے لیے اگر آپ کو انڈے نہیں کھانے جیسے کئی لوگ سپانسر میں انڈے نہیں کھاتے آپ اس کے ساتھ سالن جتنا مرضی لے لیں ڈال آلو منہ ہیں باقی کم مرچ مسالے میں بناوا پلیز اگر آپ بہت زیادہ مرچ مسالے میں بناوا کھانا لے لیں گے دس گیارہ بجے کے قریب آپ کا پیاس سے برا حال ہو جائے گا دن دستے گیارہ بجے کے درمیان تو بہت زیادہ مرچ مسالے نہیں کم مرچ مسالے کالی مرچ تھوڑے سے نمک میں بناوا آپ سالن جتنا مرضی لے لیں بس تال آلو جھوڑ دیں ساتھ میں آدھا پاؤ دہی ضروری ہے دہی ہائیڈریشن منٹین کرتا ہے تو آدھا پاؤ دہی آپ اس کی لسی نمکین بنا کے لے سکتے ہیں نہ ہونے کے برابر نمک ڈالنا ہے بہت زیادہ نمک ڈالیں گے تو وہ بھی دی ہائیڈریشن کرے گا آپ اس دہی کو چمت سے کھا سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا سٹیویا ڈال کے اس کو میٹھا کر کے پراتے کے ساتھ میٹھا دہی لگا کر بھی کھا سکتے ہیں آپ جو میرے جیسے لوگ ہیں جنہیں ہر وقت چائے ہی چائے ہوتی ہے تو وہ چائے کا استعمال کر سکتے ہیں مگر اتنا سا دودھ چائے میں اگر دودھ زیادہ ہے تو اس میں کیالوریز زیادہ ہیں وچھ مینز پھر وہ ویٹ گین کرائے گی 1x4 cup low fat milk کہ آپ نے چائے لے نہیں ہے ہاں آپ اس میں ایک چائے کا چمت شکر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہوگا سہری کا پہلا آپشن سہری کا دوسرا آپشن ان لوگوں کے لیے جن وچاروں کے گھر میں گیس نہیں آ رہی ہوتی اس ٹائم پہ تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں رات کو ہی تین کھانے کے چمت جو یا جئی کا دلیا پانی میں پکا کر فریج میں رکھتے ہیں صبح اٹھ کر آپ نے اس میں 200 ml 200 ml ہوتا ہے تین چتھائی کپ دودھ شامل کرنا ہے بغیر بلائی کہ اس کو مائکرو ویو میں گرم کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چائے کا چمت شکر ڈالنی ہے ہینڈ پل جتنے نٹس آتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اور ساتھ آپ نے ایک سے دو پھل لے لینے ہیں پراتھا بہتر آپشن ہے لیکن اگر پراتھا نہیں آویلیبل تو پھر آپ نے یہ دلیا جو ہے کھا لینے ہیں یہ بھی آپ کو فیلنگ آف فلنس دے گا پھلوں میں کیلا آم انگور منا ہے یعنی آپ اس کے اندر تھوڑا سا آرو کاٹ کے ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر تھوڑا سا سیب ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر اگر سٹرابریز آپ کے شہر میں مل رہی ہیں آپ سٹرابریز کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے اندر سوٹ آئیڈ نہیں کرنا تو آپ الہتر سے تھوڑی خوبانیاں کھا لیں تھوڑی چیریز کھا لیں یہ بھی کر سکتے ہیں ایک سے دو پھل تقریباً ڈھائی سو گرام تک میکسیمم لیمٹ ڈھائی سو گرام پھل ہے اس سے زیادہ پھل آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنا اگر اویلیبل ہے گیس تو بہتر ہے کہ دلیے کے ساتھ ایک انڈہ اوبال کر لے لیا جائے تاکہ آپ کا پروٹین 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 ہو جائے لیکن اگر گیس ہی نہیں آرہی تو پھر آپ اس کے اندر پھل کٹ کے کھا لیں گے تھرڈ آپشن ہے کہ آپ نے تین سے چار کھانے کے چمچ اوٹس رات کو ہی 200 ایمیل لو فٹ ملک کے اندر ڈپ کر دینا ہے صبح اٹھ کے اس میں ایک کیلہ یا آدھا آم بلینڈ کر کے اس کو سمودی کی طرح بنا کر پی لینا ہے اس میں آپ وان ٹیبل سپون پینٹ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ فیلنگ آف فلنس رہے آپ کو جلدی بھوٹنا لگے اب افتار کی بات کرتے ہیں افتار میں مجھے پتہ ہے بہت پیاس لگنی ہے تو ایک سے دو خجورے لے لیں اس کے ساتھ آپ نے لیمو پانی یا ڈال کے لیمو پانی استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں لینا تو شوگر فی جامی شیری جس پانی میں ڈال کے لے لیں بہت ہی اگر آپ کا دو خوڑے کو دل کرتا ہے تو 200 ایمل لو فٹ ملک اس کے اوپر اتنا سا ڈائیٹ خوڑہ ڈال دیں یہ کوئی بیسٹ آپشن نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی انہیلتی ڈرنکنیس پر بہتری آپشن ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹی کٹوری میں جو پھل آتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنا رات کا کھانا کھائیں گے رات کا کھانا بہت سادہ میں رکھ رہی ہوں ساتھ میں آپ نے 200 سے 300 گرام تک گرل چکن یا باربیکیو یا تکہ لے لینا ہے رات میں روٹی نہیں ہے رات میں روٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک آپ کی افتاری جانی ہے اور ثبہ چار بجے یعنی اگلے آٹھ سات سے آٹھ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی پھر سے سہری ہو جانی ہے تو سہری میں آپ پراتھا رکھیں روزہ ویسے لمب ہے افتاری میں روٹی چاول نہیں ہوں گے اگر آپ کا بہت دل کرتا ہے کہ نہیں جی گھر میں بریانی پکی بھی ہے بکر اگر کوئی دس روزے رکھ رہا ہے تو اس کے لئے مشکل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کچھی سبزیوں کا سلاحات لے لیں اس کے ساتھ آپ نے بیس سے تیس چائے کے چمت چاول لینے ہیں میکسیمم اور زیادہ ساری بوٹیاں لے لیں رائتہ نہیں آئے گا یہاں پر تو پھر اگر آپ دس روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس بریانی کا مارجن ہے اب جو لوگ کہہ رہے تھے جی دلین کیسے کھانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں چمت سے کھائیں اگر افتاری ہوئی ہے پہلے آپ نے لیمو پانی لیا ہے خجوریں لیا ہے پھل لیا ہے ساتھ میں آپ دلین چمت سے جتنا مرضی کھالیں اس کے اندر زیادہ سارا سالیڈ ایٹ کرنے اس کے ساتھ پلیز نان کا استعمال نہیں کرنا پلیز چاولوں کا استعمال نہیں کرنا نان تو ورس کمبینیشن ہے نا جو ہم بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا میں آپ کو اپنا بتاؤں مجھے کوئی نان جو ہے نا وہ بہت پسند ہے دلین کے ساتھ تو میں کیا کرتی ہوں میں تھوڑا سا نان لیتی ہوں almost one four سے بھی تھوڑا چھوٹا پورا بال سالڈ اور دلین کا بھر کے جیسے چڑیا کو کھانا ڈالتی ہے نا میں اس پر ایسے ایسے کر کے نان ڈال دیتی ہوں پھر چمت سے مکس کر کے ایک منٹل سیٹسکشن ہی ہے نا میری وہ ہو جاتی ہے اب جب ڈائیٹ کرنی ہے تو پھر کرنی ہے سو پھر اگر آپ کو بہت نان لینا ہے تو پھر آپ ایک چوتھے حصے سے بھی تھوڑا سا نان آپ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چکڑے کر کے شامل کر کے وہ چمت سے کھا سکتے ہیں تو یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو روزے کا ڈائیٹ پان بھی کلیر ہو گیا ہوگا جو دلین سے ریلیٹڈ سوال تھا وہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا لیٹ نائٹ اگر آپ کو بھوک لگتی ہے اول تو نہیں لگنی چاہیے کیونکہ وہی بات کہ آٹھ تو گھنٹے ہیں جو ہم نے گزارنے ہیں لیکن اگر بھوک لگ جاتی ہے تو آپ ایک سے دو پھل کھائیں گے رات کو لیٹ نائٹ کے لئے آمنگور مناوں گے شکریہ